جہاں ایک طرف پورے دیش کے اندر کرونا کا سنکٹ بڑھتا جا رہے ہیں عام آدمی کے مصیبتیں بڑھتے جا رہے ہیں کرونا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں وہیں دوسری اور الگ الگ سماجک سلسائیں لگاتار لوگوں کی سیوہ کے لیے آگے آ رہی ہیں جہاں ایک طرف خاکی کا سمان بڑھتا جا رہے ہیں پرشاسن کے لیے جو لوگوں کی پرتکریہ ہے وہ سکراتمک ہے وہیں دوسری اور ممبئی کے اندر جو پال گھر میں گھٹنا ہوئی اس کو لے کر سنت سماج چنتی تھے اسی کو لے کر آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سوامی گینا ننجی مہاراج ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کرونا کو لے کر وہ کس طرح کا دیش کی جنتہ کے لیے پردیش کی جنتہ کے لیے اور کرنال کی جنتہ کے لیے سندیج جینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی کچھ سوال لیں کہ آپ سبھی لوگوں سے اپیل رہے گی کہ اس ویڈیو کو دھیان سے ضرور دیکھیں کیونکہ جتنی سماج کے اندر اس سمیں نیگٹیوٹی ہے اسی کے بیچ ایک پوزیٹیو سندیج بہت ضروری ہے میں خود کافی دیر سے سوامی جی کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ایک اچھے سندیج کے ساتھ انہوں نے میڈیا کرمیوں کو بھی ایک سندیج دیا کہ جو آثینٹک انفرمیشن ہے اس کے ساتھ ہی جنتہ کے بیچ جائے جائے سوامی جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ جو کرونا کا سنکٹ ہے آپ نے پورا وشو گھومائے کس طرح سے اس گھٹنا کو دیکھتے ہیں جہاں ایک طرف بڑے بڑے جو دیش ہیں وہ بھی اس کے پرکوپ سے نہیں بچ پا ہے لیکن ہندوستان میں کہیں نہ کہیں ابھی تک جو اس کا پرکوپ ہے اس طرح سے پیر نہیں پسار پایا یہ بلکل ستے ہے کہ کرونا وائرس کا جو دش پر بھاو پورے وشو کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے بڑی تیزی سے لے رہا ہے ید بھی ہمارا دیش بھارت بھی اچھوتا نہیں ہے اس سے لیکن تو بھی جو کچھ تتھے سامنے ہیں اس کے آدھار پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جتنی بھی بھوتک وادی شکتیاں جو پورے وشو پر کہیں نہ کہیں اپنے سامراجے کی اور کہیں نہ کہیں ان اس ڈھنگ کی اس تھیتیوں کی بات کرتی رہی ہیں کرتی ہیں آج ہمیں لگتا ہے اور دکھائی دے رہا ہے کہ وہ سب کہی جانے والی مہا شکتیاں آج اس پرکرٹک پرکوپ کے آگے اسحائے سے دکھائی دے رہی ہیں لیکن دوسری اور جب ہم بھارت کو دیکھتے ہیں بھارت کا نیترت تو دیکھتے ہیں بھارت کا جن سماج دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ آشا کی کرنے سامنے ابھی بھی دکھائی دیتی ہیں جس تھنگ سے اہوان ہوئے جو جو اہوان ہوئے دیش میں لوک ڈاؤن کے ہوئے جنتہ کرفیو کے ہوئے اس کے بعد کہیں نہ کہیں دیا جلا کے پرکاش کرنے اندکار میں پرکاش کی جل کو لے کر ہوئے کہیں نہ کہیں تھالی تھالی اور شنکھنات کو لے کر اہوان ہوئے جی پورے دیش نے اتصاہ وردھک ڈھنگ سے اس میں ساتھ دیا جی اور دوسری بات بھارت کا جو ادھیات میں ہے اس ادھیات میں بھی کہیں نہ کہیں منوبل کو بڑھانے کی بہت بڑی شمتہ ہے اور آج بہت بڑی آفشکتہ ہے کہ منوبل دڑھوں سوچ میں سکاراتمک تا پاسٹیویٹی بنی رہے کہیں نہ کہ آشنکائیں گھرتی ہیں کوئی سماچاروں کو لے کر کے کچھ افواہوں کو لے کر کے کچھ ایسے بیشویک استحتیوں کو لے کر کے من آشنکیت ہوتے ہیں لوگوں کے تو ہمارا یہ بھی کہنا ہے کہ سبھی سوچ میں سکاراتمک رہیں کہیں نہ کہیں پرکرتی کا شوشن دوہن ہوا ہے جو سمسیہ بنا ہے اور پرکرتی ایک اچھی شکشہ بھی دے رہی ہے پریقشہ کے ساتھ ساتھ کہ پھر سے ہم ایک نئے اتصاح کے ساتھ منو درن منوبل کے ساتھ یہ وشواس رکھتے ہوئے کہ دن تو یہ بھی نکل ہی جائیں گے لیکن آنے والا کل آنے والا بھوش ہے وہ پہلے سے ہماری کچھ استطیاں جن کارنوں سے سب وہ اور جو نوارن دیکھ رہے ہیں ان کو ساتھ لے کر آگے بڑے یہی سیدھا سیدھا احوان ہمارا کرنال واسی ہوں ہریانہ واسی ہوں بھارت واسی ہوں یا پورے وشو کے معنو سماج کے لئے سوامی جی میرا سوال اس بات کو لے کر ہے کہ جس طرح سے امریکہ ایک سوپر پاور آج بھی ہے اٹلی جیسے دیش ہے سپین جیسے دیش ہے بڑے بڑے دیشوں نے ایک قسم سے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے بھارت وہیں آج کرونا میں یعنی کہ ایک طرح سے مارک درشک کے روپ میں کھڑا ہے اس کو کس طریقے سے دیتے ہیں جو پردھان منطری نریندر موڈی ان کے احوان کو ناکیول دیش کی جنتہ نے مانا آج وشو بھی اس کا انسورن کرنا چاہ رہے اس کو لے کر آپ کی کیا اپرتی کریا ہے ہمیں لگتا ہے جو بھارت کا ادھیاتمی بل ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے پردھان منطری کا بھی ایک جیوان آدھار رہا ہے اور آواز سکش آواز میں بل ملتا ہے جب اندر نشکامتہ ہوتی ہے جب کچھ چاہنے کا بھاو نہیں ہوتا کوئی دینے کا بھاو ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کشمتہ ہیں اور ویل پاور وہاں سٹرانگ ہوتی ہے جو دکھائی دے رہی ہے اور سٹرانگ ویل پاور کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے اس بات کا نسندے پر بھاو پڑتا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے پردھان منطری کا کشل احوان اور احوان کے ساتھ ساتھ سمیں کے رہتے رہتے اس تھیتیوں کو سنبھالنے کی کشل تھا جی یہ جو بھارتی نے ترتوں میں دیکھی وہ ویشو میں نہیں دکھائی تھی جی آہ بھلے لوگ ڈاؤن کی اس تھیتیاں شروع کرنے کی بات ہو یا سیلف آئیسولیشن شروع کرنے کی بات ہو تو بھارت سے ہی پرارمب ہوئے جنتا کر فیو آج ویشونیس ویقاری یہ چیزیں ایک پخش یہ ہے اور دوسرا پخش یہ بھی ہے کہ بھارتواسیوں میں کہیں نہ کہیں جو ایمیونٹی ہے جی وہ اور دیشوں کی اپیک شک کہیں مضبوط ہے بھارتواسی رتوں کے ساتھ تالمل پہلے بٹھانا جانتے ہیں بھارتواسی کہیں نہ کہیں یہ کچھ چھوٹی بڑی سمسیاؤں کو جھیلنا پہلے سے جانتے ہیں اور پہلے سے سنگھرش بھارت کے رگوں میں رہا ہی ہے تو ایسی اس تھیتیاں ہیں اور پھر اس میں ایک بات اور آپ دیکھیں گے کہ پورے دیش میں کہیں نہ کہیں کہیں تر ہیں کہ انشتان چل رہے ہیں ہم نے بھی بڑا کھولے احوان کیے کہ دھیان سب سے بڑا سورس ہے ایمیونٹی کا اور یگے بہت بڑا سورس ہے سینٹائیجیشن کا جی پورے وعدہ ان کو سینٹائیز کرنے میں اور ہزاروں نے اس سمیں لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے اپنے گھروں میں ساتھ اکواتہ ون کے سہرے چل رہے ہیں تو یہ جو ایک اپنی دیش میں اور ان دیشوں میں انتر ہے وہاں ادھک تر فاسٹ فوڈز یا اور اور طرح کے فوڈز نانویج بھی کافی زیادہ بہت ادھک شاکاہر نانویج کا پرچلن جہاں سے کہنا کہ انکر فوٹا ہے ایسی سمسیہ کا تو وہ سمسیہ ہے اور اب دیکھیں کہ وہاں کیونکہ پہلے سے کوکڈ فوڈ تیار بوجن لیا اور کھا لو آج کل وہ ملنے ہی رہے ادھیاتم پہلے نہیں ہے تو بھارت میں تو ماتاؤں کا پہلے سے سبھاہ ہوتا ہے اور آج کل ہمیں لگتا ہے کوکنگ خود کر کر کے خود اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں بھارتیہ لوگ جو ہیں جرمانس تو سیم پک پکانے بڑھانے کھانے کے عادی رہے ہیں تو وہاں یہ سب سمسیہیں رہتی ہیں اور ایک چیز اور چھوٹی سی کی امریکہ یا یوروپ کے دیش جو ہیں وہاں ہم نے دیکھا کہ جیسے میڈل ایج ہوتی ہے اور میڈل ایج کے بعد کیج اسٹیج آتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں بچے پہلے سے ہی چھوڑ دیتے ہیں اب بچے جب چھوڑتے ہیں تو اکیلے ہیں گھر میں کچھ اور ہے ہی نہیں اب وہ کتے بھی لیاں کب تک دل بہلائیں گی جب باہر سے کوئی نہیں آئے گا کچھ ملے گا نہیں نکل نہیں پائیں گے تو بچے ہیں نہیں ساتھ لیکن بھارت میں آج آپ دیکھیں گے پھر سے ایک سنیخت پریواروں کی ستھی دکھائی دے رہی ہے بچے بڑے سب اکٹھے بیٹھ رہے ہیں گھروں کے اندر جو وہاں نہیں ہیں وہاں ایک ڈپریشن کا کارن یہ بھی ہے تو ایسے بہت سے کارن ہیں جو بھارت کو ان دیشوں سے الگ کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بھارت جگت گرو رہا ہے اور پھر سے اب وشو ماننے لگا ہے کہ بھارت پھر سے سکشم ہے اس بات کے لیے کہ پورے وشو کمار درشن کر پائیں سوال جی اکثر یہ سوال اٹھتے رہتے تھے کہ جب بھی دیش پر ویبدہ آتی ہے جو سنستھائیں ہیں جن کے پاس کلو اربو روپے کا دھن ہے وہ کبھی دیش کے کام نہیں آ پائی لیکن کرونا مہا ماری کے اندر بہت ساری جو سنستھائیں تھی ایون жو اہہ گیتا آہ آم آہ آہ انہوں نے پچیس سے زیادہ زلوں میں لوگوں کے لیے راشن کی کٹیں بانتے ان کو کھانے کا جو انتظام تھا وہ پورا کروایا پر شہسن کے ساتھ قدم سے قدم میں لاکر رکھا بہت ساری سنستھائیں اس طرح سے آگے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آہ بستوتا ہے بھارت میں ہمیں لگتا ہے کہ جب جب بھی کوئی ایسے اوسر آتے ہیں ہماری دھارمک سماجک سیوہ بھاوی سنسطھائیں صدیب کبھی کوئی بھکم پایا ہو کبھی کوئی کسی بھی طرح کے اور ایسی استھیتیاں کے پدائیں آئی ہوں کوئی پرکرتک پرکو کسی بھی طرح کا آیا ہو تو سنسطھائیں کھل کے صدیب سے سامنے آئی ہیں اور ہمیں لگتا ہے اس سمیں اور بڑی آفشکتہ ہے کہ دیش کی کچھ اور سنسطھائیں جو بہت سمپن ہیں اس درشتی سے بھی جن کے پاس سادنوں کی کمی نہیں ہے ہمیں لگتا ہے ان سنسطھاؤں کو ویشیش روپ سے اور ابھی آگے آنے کی آفشکتہ ہے وہ سام دیکھیں کہ کہیں گوشالہوں کو آفشکتہ ہے تو اس سمیں اپنے ہردے کو کھولیں اپنے سنسطھاؤں میں اگر کوئی سادن ہیں ان سازنوں کو کھولیں کہیں گوشالہوں میں آفشکتہ ہے ان کے لیے نکلیں کہیں کوئی جھگی جھوپڑیوں میں آفشکتہ ہے وہاں نکلیں کبھی کوئی دن دیہاڑی کرنے والے مزدوروں کو کی نیچیزوں کی آفشکتہ ہے وہاں نکلیں تو اس تھنگ کی جو دیش کی بہت بڑی بڑی سنسطھائیں ہم نام نہیں سمیں لینا چاہ رہے بہت بڑی بڑے سنسطھان ہے پورے دیش میں جن کے پاس سادنوں کی کمی نہیں ہے وہ اور کھولے مند سے نکلیں ایسی اپنی شاہ ہے سوامی جی جس طرح سے لوگ ڈاؤن اب تین مئی تک کا رکھا گیا ہے اور بھی سنبھاونا ہے اس کے آگے بڑھنے کی ادھکتر لوگ لوگ ڈاؤن کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے لیے پوزیٹیو ہے لیکن کچھ پرتیشت جو جنتا ہے وہ ایک قسم سے اگر میں کہوں کہ کچھا لالج کر رہے ہیں کہ نہیں لوگ ڈاؤن کھول دینا چاہیے ہمارے کام دھندے بند ہو گئے ہیں اور دوسرا پکش یہ ہے کہ اگر جہان ہے تو جہان ہے جو پردھان منتری جی بھی بار بار کہتے رہے ہیں ان لوگوں کو آپ کس طرح کا سندیش دینا چاہیں گے اور ان لوگوں کے لیے کیا سندیش ہے جو لوگ ڈاؤن کی پالنا کر رہے ہیں دیکھو بھارت سرکشیت زون میں اگر دیکھا جا رہا ہے وشو کے انے دیشوں کی تلنا میں اس میں ایک بہت بڑا کارن یہ رہا ہے کہ بھارت میں سمیہ کے رہتے لوگ ڈاؤن ہوا جنتا گرفی ہوا اور یہ بھی کہ گام ہو شہر ہو سب لوگوں نے بڑے کھلے من سے بھارت کے پردھان منتری کے آوان کو سیکھا رہا ہے اور وہ بہت بڑا پہلو رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ دیش واسیوں کو پورے سماج کو اس بات کو اور وچارنا چاہیے کی اتنا سمیہ جب اس میں نکل گیا ہے دن نکل ہی گئے ہیں نا تو اور بھی یدی کچھ بھی ایسی رسٹکشنز آتی ہیں کچھ بھی ایسے پرتیبند لگتے ہیں یا لوگ ڈاؤن کی جو بھی آوشہ کے ستھیاں ہوں گے کیونکہ یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اگر بھارت کے پردھان منتری حریانہ کے مکہ منتری یا نینے کشیتروں کے پرمکھ جو ہیں وہ اگر اس ڈھنگ کے احوان کرتے ہیں تو وہ کوئی ایسا احوان تو یہ ہے نہیں کہ انہیں کوئی بہت اچھا لگ رہا ہے لوگوں کو لوگ ڈاؤن کے نیموں میں بان کرنا نیجی ہیت یا پرسنل کے سوارت نہیں ہے اس کے پیچھے وہ بھی وہ اس بات کو بھی تو جانتے ہیں نا کہ کیول بیپاریوں کے بیپارتہ کی استھیتیاں نہیں ہیں ایک ایک دن کا لوگ ڈاؤن جو ہے وہ کیول پرانت نہیں پورے دیش کی ارث ویوستہ کو کتنا بوجھل بنا رہا ہے جی اور ارث ویوستہ کے آگے بھوشے کے آگے کتنے پرشن لے کے آتا ہے ہر دن کا لوگ ڈاؤن تو وہ لوگ اس بات سے بھی aware ہیں لیکن کچھ دن کی ڈھلائی اگر لمبے سمیے کی سمسیاں بن جائے تو یہ تو ہم سب کو بھی چارنا ہے کہ ہمارا ہت اسی میں ہے جو نردیش دیے جا رہے ہیں ان کا پالن کرنے میں اور یادی ایک دن کی ڈھلائی اگر ایک سال کو بھی گاڑتی ہے ایک سبتہ کی ڈھلائی آگے بھوشے کے لمبے عرصے کی سمسیاں بنتی ہے تو ہمیں ویسا بلکل نہیں کرنا ہمیں دھیرے سے سائیم سے سہنشیلتہ کے ساتھ کھلی سوچ کے ساتھ اور پاریوارک صدباب ناؤں کو سرکشت رکھتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ گھروں میں یگیا اتیادی کچھ ساتھتی کا نشتھان کرتے ہوئے ہمیں ساتھ دینا ہے اپنے لیے پریواروں کے لیے اپنے دیش کے سوابیمان گورو اور بھوشے کے ہتھ کے لیے پریواروں تاکہ مسکان کے لیے سوامی جی جس طرح سے کرونا کے اندر پرشاسنی کے جو سویل پرشاسن ہے اس کے لیے تو لوگ پہلے سے ہی پوزیٹیو سوچتے ہیں پولیس کا جو بیہیوئر ہے پولیس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ کافی زیادہ ابر کر آئی ہے کافی زیادہ لوگ اس کو پوزیٹیوٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہیں دوسری طرف جو ممبئی کے پال گھر میں سنتوں کی ہتھیا ہو جاتے ہیں اور کچھ پولیس والوں کے اوپر عروپ لگتے ہیں ایک سنت کے طور پر ایک کیونکہ آپ کا بہت بڑا نام ہے کس طرح سے اس گھٹنا کو دیکھتے ہیں اور کیا مانگ کرتے ہیں اس کو لے کر یہ بلکل ستے ہے کہ بھارت میں سدیو سے ہی سرکشا کرمی ہوں سینے کرمی ہوں یا پولیس کرمی ہوں ان کی بھومکائیں اچھی رہی ہیں اور جب جب ایسی کوئی آپدہ آئی ہے اس میں سب نے ایک ساتھ مل کے سمرپک بھاو سے کرک کیے ہیں اور اس کرونا وائرس کے سمیں بھی جس ٹھنگ سے پولیس کے اپنے 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 دائیتوں کا نروہان باکھو بھی کیا ہے راتری پہ پہرے دے کر دن میں جاک بیٹھ کر کے وہ واسطوں میں ابھی نندنی ہے بندنی ہے لیکن دوسری اور جس ٹھنگ کا درش ہے پال گھر میں ممبئی کے نکٹ سامنے آیا وہ واسطوں میں بہت نندنی ہے اور دو نریح سادھوں کو جس ٹھنگ سے نرمم ہتیا کی گئی پیٹ پیٹ کر کے اور وہ کرہتے رہے چلاتے رہے اور اپنی رکشہ کی دعائی دیتے رہ گئے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے اور ایک تو بزرگ سنت وہ واسطوں میں اتنی دہنیاں استھیتی دکھائی دے رہی تھی اور پولیس کے لوگ اس سمیہ جو وہاں کھڑے ہیں ایک طرف کھڑے ہیں کوئی کسی طرح کا پرتیکار نہیں کیا جا رہا وہ واسطوں میں بہت نندنی ہے اس کے کارنوں کی گہرائی میں جانا چاہیے کہ ایسا پولیس پرہہ جو نہیں کرتے وہاں کیونکہ ان پولیس کرمیوں کی ایسی کیا مضبوری تھی کیا ویوشتہ تھی یا ان کی مانسکتہ کیا بن گئی تھی جس کارن سے وہ موک درشک بن کر کے تماشاں دیکھتے رہ گئے اس کی جانچ ہونی چاہیے کیونکہ کچھ لوگوں کی سمسیاں پوری خاکی کا پرشن نہ بنے اور خاکی کا وہ سمان سرکشت رہے اس لیے گہرائی سے نشت لوگ سے ان تتھیوں کی جانچ ہونی چاہیے پولیس پولیس والوں کی بھی اور ساتھ ساتھ جو لوگ ایک دم اتنی نردیتہ سے ٹوٹ پڑے ان کے اوپر ان کے پیچھے کی بھی جانچ ہونی چاہیے وہ کون تھے اور کیا ان کے پیچھے تت تو کون تھے جو کروا رہے تھے اسے تو سوامی جی اس بات کو لے کر بھی ویثیت ہیں انت میں سر میرا سوال رہے گا سوامی جی کہ جس طرح سے کرونا میں جو سواستے کرمی ہیں بہت اچھے سے اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں پرشاسن پولیس میڈیا جن بھی لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئے کچھ سمات سے بھی ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو لے کر کس طرح کی آپ آہ سوچ رکھتے ہیں کہ ان کو کیا میسیج دیں گے کیونکہ وہ بھی اس سمیں ایک نظر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک پوزیٹیو میسیج قلقہ چیئے نے سندھے ہے جہاں ایک اور آئے ان کے � choose her ڈکٹر بھائی ویہن ہے چکستہ کسیتر سواتک念 اسے جڈے ہوئے جتنے بھی بھائی بہن ہیں انہوں نے جس تھنگ سے اپنی پروہ نہ کرتے ہوئے اپنی سویدھاؤں کی چنتہ نہ کرتے ہوئے جس منو یوگ کے ساتھ ایک مانویے سیوہ کا مشن لے کر کے وہ لگے ہوئے ہیں وہ واسطہ میں استطعتے ہیں بندنی ہے ایسے سب سواستے کرمیوں کا جو پریاس ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پولیس کرمی سوچتہ کرمی اور ویشیش روپ سے ہمارے میڈیا کو لے کر جتنے میڈیا کرمی ہیں والی پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا ہاں یہ عوشہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک بات کی اور سترکتہ رکھے کہ سوشل میڈیا اس سمیں کچھ لوگوں کی مارل بوسٹنگ کے لیے لوگوں کا منوبل بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا میں کچھ نہ کچھ آتا رہے میڈیا کرمی اس ٹھنگ سے پریاس کرتے رہے لیکن جس ٹھنگ سے کرونا کو لے کر ایک سکاراتمک سوچ ابری ہے تتھیوں کی صحیح جانکاریاں دی جا رہی ہیں اور ایسے ایسے کشیتروں میں جا کر کے جو کشیتر سنکرمیت ہیں وہاں بھی جا کر کے صحیح تتھیے لیے جا رہے ہیں میڈیا کرمیوں کے لیے بھی ہماری بہت بہت صدفاونا منگل کا اور یہ تھے سوامی گینہ ننجی مہاراج ایک اچھا سندیج دیا آپ سب لوگوں سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں سکراتمک رہیں سوست رہیں پریوار کے ساتھ خوش رہیں سمیں بتائیں اور کم سے کم ایسی کوئی ہفوانہ اڑائیں جس سے آپ کا یا کسی اور کا نقصان ہو کیونکہ کرونا نہ کیولی ایک انفیکٹڈ سنکرمت کرنے والی بیماری ہے بلکہ میڈیا پر نہ فیلائیں یہی سوامی جی کا بھی سندیج تھا اور یہی ایبن ٹونٹی فور بھی آپ سے اپیل کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایبن ٹونٹی فور میں ہوں اکرشن اپل کرنال صاحب سبھی کے ساتھ لائیو دھنیواد